اسلام علیکم فرینڈز کیا علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں ملیک امر آپ کا دوست آج جس موضوع میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ایکچولی میں اس موضوع بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبورا مجھے کرنی پڑ رہی ہے میں پچھلے کچھ دنوں سے جو تین چار دن سے پانچ دن سے ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں یوٹیوب پہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں انجن الٹان کے بارے میں اور کاشف زمیر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں انجن الٹان کون ہے انجن الٹان وہ شخص ہے ترکی کا جس نے ارترل غازی کا رول ادا کیا ہے ارترل غازی ڈراما سیریز میں اور وہ پاکستان آئے تھے کچھ دنوں کے لئے پاکستان کاشف زمیر صاحب کے کہنے پر وہ آئے تھے انہوں نے ان کو بلایا تھا اور ان کے کچھ ایگریمنٹس ان کے ساتھ ہوئے ہیں یہ ایک سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے عارف صاحب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہے چلوں کاشف زمیر میرا کچھ نہیں لگتا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی ارترل غازی صاحب کے ساتھ تعلق واسطہ ہے ان کا نام انجن الٹان ہے لیکن میں ان کا ارترل غازی بولوں گا کیونکہ سننے والوں کو سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے ان دونوں شخصیت کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے دیکھیں ارترل غازی ایک بہت بڑی شخصیت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت دی ہے یہ شخص اپنی عزت کے مرتبے پر پہنچا ہے اس مرتبے پر پہنچا ہے اس نے عزت پائیا کوئی ڈانس گانے ناج پودھ کر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ٹی وی سیریز زولت دال کر کے جو کہ راہ اسلام کے اوپر تھا اس شخص کو وہاں سے عزت ملی ہے کاشر زمیر صاحب نے ان کو پاکستان میں بلایا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی میں کہتا ہوں خوش قسمتی کی بات ہے کہ ارترل غازی جیسا شخص پاکستان میں آیا ہے انجنال تانسا پاکستان میں آئے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل ہے یہ پاکستان اس یار اتنا بڑا شخص انجنال تان ایک سیلیبریٹی ہے یار ایک بہت بڑا عزت بڑا شخص کون ہوتا ہے جس کے پاس عزت ہوتی ہے اس شخص نے پوری دنیا میں عزت کمائی ہے صرف اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں عزت کمائی ہے آج بچے سے بچے سے لے کر بوڑے تاک ہر بندہ بچہ بوڑا ہر بندہ اس شخص کا نام لے رہا ہے اس شخص کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے ایسا شخص پاکستان میں آیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جا یہ جناب ڈراموں میں غداروں کو پچان لیا ان کو احسار کلم کر دیتے تھے یہاں پہ کیا کہتے ہیں ایک اپنے ساتھ نوسترباز کو نہیں پچان سکتے نوسترباز کا نام مطلب انہوں کا کاشف زمیر صاحب کو کہنا تھا اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کاشف زمیر صاحب یہ تو کیا کہنا ہے ان لوگوں کے قرض نہیں کرزوئی ہیں ان لوگوں کا کرزہ دینا ہے اور یہ پتہ نہیں کون کون سی ان پر دفعے لگا دی ہیں یہ فنافلا دفعے میں تھانہ میں مطلوب ہیں کون سی باتیں کر رہے ہو کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ پاگل ہو کیا کہہ رہے ہو اگر کاشف زمیر صاحب تھانے میں مطلوب ہیں تو اللہ نے ان کو اتنی عزت دیئے وہ اپنے ملک میں ملک پاکستان میں ازادی سے گھوم رہے ہیں کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ضرور ہے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو ان کو ضرور کوئی پوچھنے والا ہوتا ٹھیک ہے اور یہ باتیں آپ آپ وہ آ کے بول رہے ہو اب آپ آئے ہو ٹی وی میں آ کے کیا کہتے ہیں باتیں کر رہے ہو کاشف زمیر صاحب کے بارے میں پہلے آپ لوگ کان تھے آج اس شخص نے انجن الٹان صاحب کو ارترل غازی صاحب کو پاکستان میں بلایا ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے بہت بڑے فخر کی بات ہے میں پاکستان نہیں ہونے پر فخر فیل کر رہا ہوں کیونکہ ارترل غازی صاحب انجن الٹان صاحب میرے ملک پاکستان میں تشریف لائے تھے اور یار کچھ خدا کا خوف کرو کچھ خدا کا خوف کرو میں میرے پاس میں کہنا نہیں چاہتا جو الفاظ میرے موں میں آ رہے ہیں تم لوگوں کے لیے بہت اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اس شخص کے ملک پاکستان میں آنے سے غداروں کی اصلیت سامنے آگئی ہے غدار جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو غدار کون ہوتے ہیں غدار کون ہوتا ہے ڈرامے سب نے دیکھئے ہیں آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو نا آپ سب لوگوں نے ڈراما دیکھا ہے غدار کون ہوتا ہے ٹھیک ہے کون ہوتا ہے غدار مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ آپ لوگ جو تباشے کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آ کے یہی غداری ہے ٹھیک ہے یہی غداری ہے ملک میں امن و سکون لانے کے بجائے فساد پیدا کر رہے ہو یہی غداری ہے اور اسے بڑھ کے اور کیا غداری ہو سکتی ہے اپنے ملک کو مفاد کی طرف لے کے جانے بجائے ملک کو اپنا غلط رستے کی طرف لے کے جا رہے ہو یہی غداری ہے یار فخر کرنا چاہیے ایک ایسا شخص پاکستان میں آیا ہے اب جو کوئی تم کر رہے ہو نا سوشل میڈیا پہ آگے کر رہے ہو جو کوئی خبریں منا رہے ہو اسے کیا ہوگا پتا ہے ہوگا کیا کل کوئی باہر سے دوسرا بندہ دوسری سیلیبیٹیز کوئی دوسرا سٹار ملک پاکستان میں نہیں آئے گا خدا کا خوف کرو جو کر رہے ہو سوچو کیا کر گیا رہے ہو اور کاشیر زمیر صاحب میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں سب کچھ میں دیکھنے سمجھنے سننے کے باوجود میں سب کچھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان پر جو کچھ ہے میرا دل نہیں مانتا کہ یہ سچ ہوگا اور کیا کہہ رہے ہیں جناب ایک اور بات پھر ذہن میں آگئی کہ کاشیر زمیر صاحب نے جو ان کو چیک دیئے ہیں وہ باؤنس ہو رہے ہیں انہوں نے ان کو پیسے دینے ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں یار کون سے بچوں کی باتیں کر رہے ہو کون سی دنیا میں رہ رہے ہو اور حیران میں ان لوگوں پر ہوں جو یہ باتیں سن کے جناب مجموع میں بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں جناب کاشیر زمیر صاحب کے چیک باؤنس ہو رہے ہیں کدر سے خبر آئی ہے آپ کو انجین الٹان یا انہوں نے کوئی خبر ایسی دی کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کی بات کی کیا انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کیا ان کی طرف سے کوئی خبر ایسی آئی نہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو اگر اس شخص کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہوتا دھوکھا ہوا ہوتا تو اس شخص کو کسی کا ڈر نہیں ہے کہ کاشیر زمیر صاحب نے اس شخص کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہوتا یا دھوکھا کیا ہوتا تھا اس شخص کو کسی کا ڈر نہیں ہے وہ شخص سرعام یہ بات کہہ سکتا تھا کہ کاشیر زمیر صاحب آپ نے میرے ساتھ دھوکھا کیا ہے فراڈ کیا ہے اور میڈیا میں آ کے بعد یہ کہہ سکتا تھا میں پاکستان میں گیا ہوں کاشیر زمیر صاحب نے میرے ساتھ دھوکھا کیا ہے فراٹ کیا یہ سب کچھ کہہ سکتا تھا اور یہ بھی اگر ان کے ساتھ پیسوں کے لیند دین تھا کہہ سکتا تھا جناب انہوں نے میرے چیک دیئے بونس دیئے ہیں انجن الٹان جو شاکس ہے جس کا دوسرا نام ہم ارترالغازی لیتے ہیں انجن الٹان ارترالغازی اس کا اصل نام انجن الٹان ہے جناب ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا کوئی سوشل میڈیا کوئی خبر نہیں آیا کوئی اکلپ نہیں آیا ٹھیک ہے کوئی ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا نہ کوئی اخبار میں آیا نہ کسی جگہ پہ آیا کہ کاشر ازمیر صاحب نے محسطہ دکھا کیا ہے اور جو ہمارے ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ٹھیک ہیں جو پاکستان کو غلط راست ایک طرف لے کے جا رہے ہیں جو اپنا کیا کہتے ہیں غلط کردار ادا کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں ایک غدار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں یہ غداری ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو ملک پاکستان کے ساتھ غداری ہے آپ کی اپنے اپنی ذات کے ساتھ غداری ہے اپنے گھر کے ساتھ غداری ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ غداری ہے ملک پاکستان کون ہے کیا ہے ملک پاکستان ہمارا گھر ہے ملک پاکستان میں رہنے والے کون ہیں ہمارے گھر والے ہیں ملک پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہو ملکہ پاکستان کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ داری کر رہے ہو تم لوگ کچھ سوچو خدا کا خوف کرو میں نہیں چاہتا کہ میرے موہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو کسی کو بری لگے لیکن فر گوٹ سیکھ خدا کا خوف کرو شاید میں کچھ زیادہ بول گئے ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا غصہ تھا میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں جناب ٹک ٹاک کے لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے کہ کاشیر زمیر صاحب نے انچینل تان کے ساتھ فراڈ کر دیا کاشیر زمیر دوکھیں باز انجینل تان ارتل غازی اندہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی باتیں مت کرو غلط امپریشن جاتا ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے ملک پاکستان کا غلط امپریشن جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے سب کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے راہ راست پر لائے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور راہ راست پر لائے یہ میری دعا ہے اور ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھیں بس اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ